نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر 32 جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ پرووڈ ایٹ روٹ 3 is an irrational نمبر تو اس کوششن کو انسیارٹی کا ہی کوششن ہے سولیوشن نمبر 32 تو کیا کریں گے ہم سب سے پہلے let روٹ 3 is a rational نمبر سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے کہ روٹ 3 ایک rational نمبر ہے اب rational نمبر ہے اس لیے ہم لوگ روٹ 3 کو کیا لکھ سکتے ہیں a upon میں b لکھ سکتے ہیں جہاں where a and b are co prime where a and b are co prime co prime and cf is equal to 1 چھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو cross multiply کریں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا روٹ 3b اور یہ کس کے equal ہو جائے گا a کے equal ہو جائے گا یہ ہو گیا ہمارا equation number 1 اس کے بعد روٹ ہٹانے کیلئے ہم لوگ squaring both sides کریں گے کیا لکھیں گے squaring both sides squaring both sides تاکہ روٹ ہٹ جائے تو ہمیں روٹ 3 کے اوپر بھی square لگانا ہوگا اور b کے اوپر بھی square لگانا ہوگا right side میں a square اور square سے root کٹ جائے گا تو یہاں پہ کیا جائے گا 3 multiply by b square یہ equal ہو جائے گا a square کے اور 3 multiply میں ہے تو ادھر آکے یہ کس کے equal ہو جائے گا divide کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے by using theorem by using theorem theorem کا use کریں گے ہم لوگ اور کیا لکھیں گے کہ here یہاں پر a square 3 سے divide ہو رہا ہے a square is divided divided by 3 then a is also a is also divided by 3 ٹھیک ہے نا اگر کوئی number prime number سے divide ہو رہا ہے تو اس کا square بھی prime number سے divide ہوگا ٹھیک ہے تو a کس سے divide ہو رہا ہے 3 سے divide ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ مان لیں گے c let say ٹھیک ہے اب cross multiply کر دیں گے تو a کی value کس کے equal ہو جائے گی 3c کے equal ہو جائے گی یہ ہوگا ہمارا equation number 2 2 ہم لوگ کیا کریں گے a کی جگہ کیا put کر دیں گے root equation 1 سے root 3 b ٹھیک ہے تو a کی جگہ ہم لوگ root 3 b put کر دیں گے ادھر equal ہو جائے گا 3c کے ٹھیک ہے نا اور یہ ہم نے کہاں سے put کیا ہے from equation 1 سے وہ بھی لکھ دیں گے from equation 1 ٹھیک ہے اب پھر root آ گیا ہے جس وجہ سے ہمیں again squaring both sides کرنا ہوگا again squaring both sides ٹھیک ہے squaring both sides ٹھیک ہے تو دونوں sides ہم square کریں گے تو root 3 کس سکوائر ہو جائے گا root 3 کا سکوائر اور B کا سکوائر یہاں پر 3 کا سکوائر الگ کریں گے اور C کا سکوائر الگ کریں گے تو یہاں پہ سکوائر سے root کٹ جائے گا تو 3 multiply by B سکوائر اور یہاں پر 3 multiply by 3 ہو جائے گا یہ equal ہو جائے گا C سکوائر کے اور یہ دونوں 3 ہم لوگ left side میں denominator میں لے آئیں گے ٹھیک ہے 3 multiply by 3 یہ کس کے equal ہو جائے گا C سکوائر کے equal ہو جائے گا 3 سے 3 کٹ جائے گا تو B سکوائر upon میں 3 یہ کس کے equal ہو جائے گا C سکوائر کے ٹھیک پھر سیم سٹیٹمنٹ لکھیں گے by using theorem by using theorem here B سکوائر کے لکھیں گے کہ یہاں پر here B سکوائر is divided by divided by 3 then B is also divided by divided by 3 ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ B 3 سے divide ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کیا مان لیں گے D کے equal let say ٹھیک ہے نا تو B کس کے equal ہو جائے گا cross multiply کر دیں گے تو B is equal to 3D ہو جائے گا یہ ہو جائے گا equation number 3 ٹھیک ہے اب لکھیں گے from equation from equation 2 and 3 ٹھیک ہے تو 2 سے ہمیں کیا پتا تھا 2 سے ہمیں A is equal to 3 C پتا تھا اور B equals to 3 D جس کی وجہ سے HCF highest common factor کتنا آگیا ہمارے پاس highest common factor 3 آگیا آنا کتنا چاہئے تھا 1 اس کے بعد ہم لکھ دیں گے hints ہے آگیا humanitarian ہنarin آگیا 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 آگری آگیا 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 روٹ 3 آگیا is an irrational number irrational numbers ٹھیک ہے اور hints proved اس طریقے سے ہم اسے پروف کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو solution دیکھنا ہے بار بار اور یہ آپ سے solve ہو جائے گا step by step ہمیں کرنا ہے اور finally یہ والا part اور last والا part یہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے root 2 root 3 یہ ساری چیزیں بھی solve ہوں گی بس 3 کی جگہ 2 لکھنا ہوتا ہے اور 3 کی جگہ 5 اگر 5 ہے تو 5 لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا 7 کو بھی ہم اسی طریقے سے پروف کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے ni ٹھیک ہے ٹھیک ہے